الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اسرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لگتا من لسانی یفتحو قولی محترم ناجرین اگرام عباب اگرامی دیگر سامین آج میری گفتگو آپ کے سامنے اخوان المسلمون اور ان کی رافظیت نوازی پر ہوگی کس طرح سے دسمنان اسلام دسمنان توحید دسمنان حرمین رافظیوں اور شیوں کے ساتھ مل کر کے اخوان المسلمون نے عالم اسلام بالخصوص عالم عرب کی تباہی اور بربادی میں حصہ لیا ہے یہ موجودہ دور کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے تاریخی اسلام کا جس نے بھی مطالعہ کیا ہوگا وہ اس سے واقف ہوگا شیعوں نے رافظیوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی خلاف کافروں کا ساتھ دیا ہے کبھی سلیویوں کا ساتھ دیا ہے کبھی یہودیوں کا ساتھ دیا ہے ہمیشہ انہی شیعوں اور رافظیوں کے ساتھ آج اخوان المسلمون جیسی تنظیمیں مل کر کے ارم ملکوں کی تباہی میں لگی ہوئی ہے شیعوں کو دراصل پہلے ایک کٹا ہوا فرقہ سماس سمجھا جاتا تھا ان کو ایک منحوس فرقہ سمجھا جاتا تھا اصلی مسلمان جو اہل سنت والجماعت ہے جتنے بھی تمام مذہب اور مسالک کے ساتھ ان سے تعلقات نہیں رکھتے تھے ان سے دور رہتے تھے ان کو جانتے تھے کہ یہ صحابہ سے دسمنی رکھتے ہیں امات المومنین کو گالی دیتے ہیں قرآن کو صحیح نہیں مانتے ہیں محرم مانتے ہیں اور اہل سنت مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے بہت ساری غلط حرکتیں یہ کرتے ہیں دور رہتے تھے لیکن موجودہ دور کے اندر ان کو کس طرح سے آگے بڑھایا گیا یہی جو تنظیمیں جماعت اسلامی مسلموں جیسے تنظیمیں قائم ہوئی انی سو اٹھائیس انی سو افتالیس سے اس کے بعد ان کو پروچیکٹ کر کے باقیادہ پیس کیا گیا عالمی اسلام کے اندر سیوں کو رافضیوں کو دین کے دسمنوں کو مسلمان بھائی کہے کر کے پیس کیا گیا اس سے پہلے بتایا گیا کہ جمال الدین افغانی جیسے سیاسی لوگ سیخ محمد عبدہ جیسے لوگوں نے کس طرح سے آئیسی تنظیمیں قائم کی تقریب بین الادیان کے نام سے تقریب بین المظاہب اور سنہ کے مظاہب کے نام سے سیہ اور سنہ کی تقریب کے نام سے حسن بنہ نیا کر کے باقیادہ دارو تقریب قائم کر دیا ایک آفیس قائم کر دی جس کا نام دارو تقریب رکھ دیا رہی دارو تقریب پر سیہ و سنہ سیہ اور سنہ اہل سنت اور سیوں کے درمیان کئی سے قربت پیدا کی جائے اور پھر اس کے بعد جب خمینی نے وہاں بغاوت کی والنیس و انیاسی کے اندر یہ مودودی یہ پتانے جتنے جماعت اسلامی کے ہیں اور اس کے بعد جتنے اخوانی جماعت کے علماء ان کے سربراہان سب نے اس کو اسلامی ریاست قرار دے اسلامی انقلاب قرار دے دیا پورے عالم میں اپنے اخبارات میں پیپروں میں ہر جگہ میڈیا کے اندر مسور کر دیا اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے وہ ماتل ہے ہمارے لئے اسی طرح سے ہر جگہ ہونا ان شیوں راکزیوں کو سب سے زیادہ انہوں نے مسور کیا اور آج ہی سردرد بنے ہوئے ہیں عالم اسلام کے لئے مسلمانوں کے لئے عربوں کے لئے ہر جگہ کے لئے حرمین کے لئے لوگ سردرد بنے ہوئے آج ان کا سب بائی کاٹ کر رہے ہیں مار رہے ہیں جیل میں ڈال لیں حسن بنہ کے زمانے میں نواب صفوی ایک کٹر راہ سے شیا ایرانی تھا جو مصر کے اندر حسن بنہ کے رفقہ کار میں سے تھا یہ خود مرکز عام کے اندر آ کر کے یعنی قاہرہ کے اندر مصر میں منگل وار کو جو ہفتہ واری پروگرام انگیاں ہوتا تھا یہ بھی لیکچر آر تھا لیکچر آ کر کے دیتا تھا اس کا خطاب اکثر انقلابی اور حیجان کن ہوتا تھا اکھوانی جماعت کی جو طلبہ انہوں سٹیوں میں پڑھتے تھے انہیں حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے پر اُبھارنے میں ایسی کا بڑا ہاتھ رہتا تھا یہ فوجی انقلاب کے بعد بھی فوجی حکومت کے خلاف لوگوں کو اُبھارتا رہتا تھا اسے کرزاوی کہتے ہیں اکھوانیوں کے جو مشہور عالم تین ہیں کہ اکھوانی طلبہ نے ایک بار جامعہ کاہرہ کے اندر سہدائے جامعہ شاہی منیسی اور غانیوں کی برسی کے موقع پر فدائیان اسلام کے لیڈر نواف صفوی کو بھی بلایا سیرہ والمسیرہ جلد نمبر دو صفحہ وانتالیس پر یہ سے کرزاوی نے بات لکھی ہے یہ اپنی طرف سے ہم نہیں ان کے یہاں خود یہ ساری گواہیاں موجود ہیں سالم بھنساوی اکھوانی اور شیعی منحج کے درمیان اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں جب سے تقریب بین المذاہب کی تنظیم قائم ہوئی ہے اور شیعہ سننی اتحاد کے لیے امام بنا شیعہ سننی اتحاد کے لیے امام حسن بنہ اور امام کمی نے شیعوں اور سننیوں کی طرف سے اتحاد کی کوشش کی ہے اتحاد کی کوشش کی ہے کس نے حسن بنہ نے اور اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کو شیعہ بنا دو یہی اتحاد کا مطلب ہے ان کے یہاں اخوانیوں کے یہاں یہ کیا کہتے ہیں سالم بن ساوی کہ یہ اتحاد کی جو کوشش ہے یہ قابل تاریخ اور اسی بنیاد پر نواف صفوی پہتالیس وننیس سو پہتالیس کے اندر قاہرہ میں آئے تھے یہ کٹر رافضی سیعہ ہے خمینی کا ساتھی نواف صفوی آگے انہوں نے لکھا کہ سیعہ سننی اتحاد کے لیے مقصورہ شخصیتوں کی کوشش میں کسی تاجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ دونوں جماعتوں کے منحج اسی تعاون پر قائم ہیں چاہے سیعہ جماعت ہو یا اخوانی جماعت ہو ان کا منحج دونوں اسی تعاون کی بنیاد پر قائم ہے بلکہ ایک بار تو نواف صفوی نے کہا کہ اخوان اور سیعہ دونوں ایک ہی ہیں سالم منصابی کی کتاب ہے السنن المفترح علیہ صفحہ نمبر ستاون یہ نواف صفوی کہتا ہے کہ سیعہ اور اخوانی یہ دونوں ایک ہیں بلکہ اس نے ایک بار سیریا میں جا کر کے کہا تھا مصطفیٰ سبائی کے سامنے جو بہت بڑے عالم ہیں اخوانیوں کے کہا کہ میں نہیں کہتا ہوں کسی کو سیعہ ہو جائے اہل سنت سے میں نہیں کہتا ہوں سیعہ ہو جائے اگر کسی کو فقہ جعفری کے مطابق رافضی سیعہ بننا ہے تو جماعت اخوان المسلمون میں آ جائے اخوان المسلمون میں آ جاؤ میں یہی کہوں گا بس ہم نہیں کہیں گے کہ تم سیعہ ہو جاؤ اخوان المسلمین میں آنے کا مطلب ہی ہے اس کے یہاں کہ وہ گویا سیعہ ہو گیا اس نے کہا اگر جو رافضی جعفری فقہ کے مطابق اگر کوئی رافضی بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کہاں آ جائے اخوانیوں میں آ جائے وہ اخوانی ہو جائے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا اگر کوئی حقیقی شیعہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کوئی اخوان المسلمین کی جماعت میں شامل ہو جائے مشہور کتاب ہے موقف علماء المسلمین من الشیعہ عزدین ابراہیم کے کتاب ہے اس کتاب کے اندر اس اخوانی نے باقاعدہ ادھر ادھر سے علماء کے شاز اقوال کو ذکر کیا ہے یہ بتلانے کے لئے شیعوں میں مشہور کتاب ہے اسی سے اخوانیوں کے اندر یہ مشہور کتاب ہے اسی کتاب کے ذریعے سے یہ لوگ شیعوں سے بھائی چارہ رکھتے ہیں اس کے اندر تمام علماء کے ساتھ اقوال کو ذکر کر کے رکھ دیا ہے کہ شیعہ اتنے اچھے ہیں ایسے ہیں وہ ایسے اسی کتاب کے ذریعے سے یہ لوگ شیعہ کو سمجھتے ہیں اور شیعوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں موقف علماء المسلمین امیل سیعہ نواب صفوی کی کوششوں اور اس کے کارناموں کے شکرانے میں اخوانی ہر سال اس کی برسی بناتے یہ شیعہ جو خمینی کا ساتھی تھا اور یہ مصر میں ہمیشہ رہتا تھا اخوانیوں کے ساتھ کبھی سیریا میں رہتا تھا کبھی عراق میں رہتا تھا یعنی اخوانیوں کے اندر مل کر اکے اہل سنت والجماعت کے اندر شیعوں کے لئے فضاء موار کرتا تھا نواب صفوی خمینی کی درف سے اور خمینی اس وقت کہاں رہتا تھا پائرس میں رہتا تھا فرانس کے اندر رہتا تھا سلیبیوں کے اندر وہاں سے وہ پلاننگ بنا رہا تھا کیسے ایران پہ قبضہ کرنا ہے اور اس کے ایجنٹ عالم عرب کے اندر عالم اسلامی کے اندر راہ موار کر رہے تھے یہ سارا کھیل اخوانیوں کے ذریعے سے کھیلا جا رہا تھا چنانچہ اس کی برسی اخوانی ہر سال مناتے ہیں نواب صفوی کی سکرانے میں اس کے کارناموں کی کون سا کارنامہ انس نے انجام دیا نواب صفوی نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی خوشی میں یہ لوگ برسی مناتے ہیں چنانچہ اخوانیوں کا جو مرسد ہے تیزرا مرسد عمر تلمیسانی حسن ورنہ کے بعد حسن ہو جائی بھی اس کے بعد یہ عمر تلمیسانی یہ تیزرا مرسد ہے ان کا دیکھئے عمر تلمیسانی نے کیا کہا ہے کانا طلبت الاخوان یختفلون بذکرہ نواب صفوی رئیس جمعیت فدائیان اسلام اسیعیہ فی ایران عمر تلمیسانی کی کتاب ہے ذکریات لا مذکرات اس کے اندر صفحہ 111 میں انہوں نے لکھا ہے کہ اکھوانی طلبہ ایران میں قائم سیعی تنظیم فدائیان اسلام کے لیڈر نواب صفوی کی برسی حصال مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں کون سا کارنامہ اس نے انجام دیا عالم عرب کے اندر عالم اسلامی کے اندر جس کی خوشی میں وہ لوگ مناتے ہیں اس نے تو سیعہ بنانے کا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حسن بننا کے بھائی عبد الرحمن بننا غالی شیعہ ہو گئے لیکن حسن بننا نے انہیں کبھی نہیں اس سے روکا اور نہ ہی کبھی اس پر کوئی تفسرہ کیا محمود عبد الحلیم کہتے ہیں یہ بھی اخوانی ہیں استاذ عبد الرحمن سعاتی البننا کرچہ غالی شیعہ ہو گئے تھے پھر بھی وہ اپنے بھائیوں گھر والوں کی دعوت دین میں بڑی مدد کرتے تھے دعوت اور مناج اور فکر سب ایک ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے چاہے شیعہ ہو جاؤ چاہے اکھوانی ہو جاؤ ایک ہی چیز ہے اور دوسرے کا تعاون کریں گے مدد کریں حسن بننا شیعہ کسیوں سے ملنے کا مطلب ہے دین پر کچھ باتیں کرنا مناجرہ کرنا بحث کرنا یا اس طرح کی چیز ہیں لیکن یہ لوگ حسن بننا کس لئے ملاقات کرتے تھے ان سے آپس تقارب اور محبت پر مبنی باتیں ہوتی تھی ان کے درمیان اور شیعوں کے درمیان چنانچہ عمر تلویسانی کہتے ہیں شیعہ علماء کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کبھی کمی نہیں آئی ہے ہم آیت اللہ کاشانی سے ملے نواف صفوی کو مصر میں مہمان بناتے تھے اور اس طرح کی ملاقات وں کے قریب کیسے ہوں مجلہ دعوی سمارہ نمبر ایک سو پانچ جولائی انیس سو پچاسی مصر میں اخوانیوں کا مہمان بن کر صرف یہ نواف صفوی نہیں رہتا تھا بلکہ تقیود دین کمی بھی ان کا مہمان بنا کرتا تھا عمر تلمیشانی کہتے ہیں یہ ان کے تیسرے مرشد سید کمی یعنی تقیود دین کمی یہ رافظی عالم ہے کہتے ہیں کہ تقیود دین کمی ہماری جماعت کے مرکز میں مہمان بن کر آتے تھے اس وقت امام بننا سیہ سنی اتحاد کے لئے بڑی کوشش کر رہے تھے یہ بات بھی انہوں نے اپنی کتاب ذکریات لا مذکرات کے اندر بیان کیا صفحہ دو سو انچاز عمر تلمی سانی بھی شیعوں سے اس قدر متاثر ہو گئے تھے کہ خوانی مائک زین المختار الاسلامی کے اندر ایک بار لا سننا ولا شیعہ مسلمون اولا کے انوان سے ایک لمبہ مضمون لکھا تھا جسے کوئی سیہ سننی نہیں یہ صرف مسلمان ہیں ابھی یہ بولا جاتا ہے کہ کوئی دیوبندی کوئی برہلوی نہیں ہے سب مسلمان ہیں ایخوانیوں کا نعرہ یہ کہ کوئی شیعہ کوئی سننی نہیں سب مسلمان ہیں مطلب ان کے یہاں شیعہ سننی میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آدمی کہے چلو مالکی شافی میں کوئی فرق نہیں ہے ہنبلی اور ہنفی میں کوئی فرق نہیں ہے اس طرح کی بات اگر کوئی کہے تو سمجھ میں آنے والی ہے لیکن ان کے یہاں ایخوانیوں کے یہاں جماعتیوں کے یہاں کیا ہے کسی یا سننی میں کوئی فرق نہیں ہے سب مسلمان ہیں چنانچہ اسی عنوان سے ایخوانیوں کے تیسرے مرسد عمر تلمیثانی نے ایک بڑا مضمون لکھا اور اس کے اندر یہ ثابت کیا کسی یا سننی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے دونوں ایک جیسے ہیں مجللہ المختار الاسلامی سمارہ نمبر سائیتیس محرم و سفر چودہ سو چھے ہجری گویا ان کی نظر میں صحابہ کو گالی دینے والے قرآن پاک کو محرم ماننے والے تقدیر صفات باری تعالی اور صحیح حدیثوں کا انکار کرنے والوں سے ان کے ایمان و اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا اور سب ایک نمبر کی مسلمان ہیں آخر یہ کون نہیں جانتا کہ احکام عبادات اور قائد میں قرآن ہی کی طرح حدیث کی بھی ضرورت بلکہ حدیث کی ضرورت کہیں زیادہ آئے کیونکہ حدیث قرآن کی تشریح تفصیل اور تفصیل ہے اور یہ بھی کون نہیں جانتا کہ صحابہ اکرام پر تانو تشریح کرنا سیدھا اسلام اور شریعت پر تانو تشریح کرنے کے برابر ہے اب ایسی صورت میں اگر شیعہ روافیس کی دفاع کرتے ہیں تو حقیقت میں اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کی تنظیم ایک ہے افکار ایک ہے منحج ایک ہے بلکہ اعتقادات تقریباً سب ایک ہیں ان کے کسی اگر کوئی کہے کہ اخوانی شیعہ ہے یا شیعہ اخوانی ہے تو کسی کو تاجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو نواب صفوی اخوانیوں کی مجلس بھی نہ کہتا کہ جسے جعفری شیعہ بننا ہے وہ اخوانی جماعت میں سامل ہو جائے اور ان کا مرسد عمر تلمیسانی یہ نہ کہتا کہ شیعہ سننی کوئی فرق نہیں یہ سب مسلمان ایک ہیں جب حسن بننا کا ان یہودیوں سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا جو اللہ پر سب شتم کرتے ہیں اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں تو آخر ان کا ہنسی یا روافی سے کیسے دسمنی اور اختلاف ہو سکتی ہے جو صرف انہوں نے کیا لکھا ہے یہ بھی مرشد ہیں ہاں سکنڈ لاس مرشد ہیں محمد عاقیف الاخوان ابھی ان کے مرشد کا نام عاقیف کے بعد محمد بدی ہے تو یہ سکنڈ لاس مرشد ہیں ان کے محمد عاقیف کہتے ہیں الاخوان اتفقون ما التوائف الرئیسی علیسی الجافری جعفری اسناشری اور زہدی جیسے شیعوں کے سرکردہ فرقوں کے سات عقائد میں اخوانی پورے طور پر اتفاق کرتے ہیں دیکھئے خود یہ گواہی دے رہے کہ جو شیعوں کے بڑے فرقیں ہیں جیسے زہدی ہے اسناشری ہے جعفری ہے ان کے جو سرکردہ عقائد ہے ان میں اخوانی جو ہے پورے طور پر اتفاق کرتے ہیں اخوانی یتفقون ماتوائی فررائیسی علیسی الجافری والسناشری والزہدی فی العقیدہ عقیدے میں اتفاق کرتے ہیں یہ لوگ اخوانی یعنی شیعوں کے جو عقیدے ہیں ان کے اندر یہ اتفاق کرتے ہیں ان کے ساتھ اختلاف صرف فروعی مسائل میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا صرف فروعی مسائل میں ان سے اختلاف ہے یعنی جیسے مال کی شافی ہوتے ہیں تو ایسے ان کے اخوانی اور شیعہ ہوتے ہیں آپس میں اور ایک بار تم یہاں تک کہہ دیا فالمزاہب السنی والمزاہب الشعی کل ہا مزاہ معتبر تقود الالجنہ انشاءاللہ ہینما یخترم ہا الانسان شیعہ سننی سارے مزاہب قابل اعتبار سب جنت کی طرف لے جانے والے ہیں انشاءاللہ بس انسان کو ان سارے مزاہب کا اعترام کرنا چاہیے الجزیرہ کے اندر انہوں نے یہ بات کہی سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اہل سنت مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ شیعہ روافظ کے جو اعتقادات ہیں جنت کی طرف لے جانے والے صحابہ کو گالی دے کر جنت میں جانے والے دین کی جو بنیاد ہے اسی کو گرا دے قرآن کو محرم مانے امہات المومنین کو گالی دے جہنم ہی سمجھیں حدیث کو مانے ہی نہ جتنی تفصیل حدیث وں کے اندر ہے کسی کا وہ مانتے ہی نہیں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جتنے عقائد ہیں سب چاہیں سیوں میں جتنے بھی مسائل اور فرقے ہیں جنت کی طرف لے جانے والے یہ تو صرف وہی کہہ سکتا ہے جس کے عقائد سیوں جیسے ہوں یہی وجہ ہے کہ سیوں کا عالم سیوں کا عالم اسلامی کے خلاف جو ساجی اور پلان ہے بیائی نہیں وہی ساجی اور پلان اخوانیوں کی بھی ہے آپ دیکھیں گے کہ افغانستان کے اندر اخوانیوں نے عبد رب رسول سیعاف کی قیادت میں سیعی رافظی شمال اتحاد کے ساتھ امریکی تاؤن سے حکومت بنائی تھی اور دونوں نے ایک ساجی کے تحت سیخ جمیل الرحمان کی قیادت میں شرعی امارت کا خاتمہ کر دیا تھا یہ بہت ہی مسہور واقعہ ہے کہ سیخ جمیل الرحمان نے جو کنر کے اندر شرعی امارت قائم کی تھی اور انہوں نے کہا تھا اسی کو بڑھاتے ہیں اور پورے افغان میں شرعی امارت لاکھو کریں گے لیکن شیعوں نے اخوانیوں نے مل کر ان کا خاتمہ کر دیا ان کا قتل کر دیا باقائدہ اور کہا کہ ہم لوگ اپنے حساب سے بنائیں گے ہم لوگ جمہوری حکومت بنائیں گے شرعی امارت کا خاتمہ کر دیا شیخ جمیل الرحمان کا انہوں نے بے دردی سے قتل کر دیا اسی طرح سے عراق کے اندر امریکی سرپرستی میں اخوانیوں نے شیعہ حکومت کا ساتھ دیا اور کون نہیں جانتا کہ شام کے اندر اخوانی پوری طرح سے ایرانی پالیسی پر چل رہے ہیں بلکہ برکل اسی طرح یمن کے اندر اخوانی رافضی خوسیوں کا ساتھ دیتے ہیں خود ایران کے اندر اخوانیوں کا مرکز ہے جو دستوری اعتبار سے رافضی حکومت کے ساتھ ہیں کتاب جو ابھی گزری ہے موقف العلماء المسلمین من سیعہ اس کے صفحہ نمبر تیرہ کے اندر یہ بات لکھی ہے یہ استاذ سالم بن ساوی جو کہ اخوانی مفقر ہیں انہوں نے اپنی کتاب صفحہ ستہون میں کہا جب سے مختلف اسلامی مسالک کے درمیان قربت پیدا کرنے والی جماعت تسکیل عمل میں آئی ہے مختلف اسلامی مسالک کے درمیان قربت پیدا کرنے والی جماعت تسکیل عمل میں آئی ہے اور جس کے لئے حسن بن اور امام محمد کمی نے بڑی کوشش کی ہے یہ ایرانی عالم ہے بہت بڑا عالم ہے ایرانیوں کا سیوں کا محمد کمی اور حسن بن یہ اخوانیوں کے بڑے امام مانے جاتے سیوں کا جو بڑا امام تھا اس وقت اور اخوانیوں کا دونوں نے مل کر کہہ رہے ہیں کہ بڑی کوشش کی ہے کہ سیہ سننی دونوں مل جائے اسی وقت سے اخوان اور سیہ کے درمیان تعاون اور دوستی کا تعلق قائم ہے حسن بن بن نا کے دوری سے اور اسی مقصد سے امام نواب صفوی و 1954 میں کاہرہ تصریف لائے اس میں کوئی تاجب کے بات نہیں کیونکہ دونوں جماعت وں کا منحج اسی تعاون کا تقاضی کرتا ہے اخوانی مرسید عام عمر تلمیسانی اپنی کتاب الملہم الموہوب حسن بنہ کتاب کا نام ہے الملہم الموہوب ان کو الہام ہوتا تھا حسن بنہ کا انہوں نے لقب رکھا ہے موہوب فطری طور پر ساری چیز سمجھ لینے والا ملہم جس کو ہر چیز الہام ہو جائے کتاب کا نام ہی رکھ انہوں نے عمر تلمیسانی نے حسن بنہ پر لکھ انہوں نے کتاب الملہم الموہوب حسن بنہ اس کے صفحہ 78 پر لکھتے ہیں مستاذ حسن بنہ مسلم اتحاد کی اس طرح فکر رکھتے تھے کہ آپ ایک ایسا پلات فارم بنانا چاہتے تھے جہاں سارے فرقے کٹھے ہو جائیں ہو سکتا ہے لوگ ایک دوسری کی تکفیر کرنا چھوڑ دیں کیونکہ ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا دین ایک ہے ہمارے رسول ایک ہیں ہمارا معبود ایک ہے تو اس بنیاد پر کہہ رہے تھے کہ وہ سیہ اور سنیوں کے جتنے فرقے سب کو ایک ساتھ رکھنا چاہتے تھے تاکہ سم مل کر رہے اسی مقصد سے آپ نے سیہوں کے معروف عالم دین فضیلت السیخ محمد قمی کو مرکز عام میں دعوت دی یہ بنسا بھی کہہ 1948 میں ملاقات کی دونوں کے درمیان آپس اتحاد اور تقارب کی بات ہوئی اس واقعے کی طرف تفصیل سے اشارہ کیا ہے امام بنہ کے شاگرد وستاز عبد المطال جبری نے اپنی کتاب لیمازہ حبتیلہ حسن بنہ حسن بنہ کو کیوں مارا گیا اور اس میں ایک انگریز اسکالر کے حوالے سے شیعوں کے ساتھ آپ سے اتحاد اور تقارب کے تئی امام بنہ کی کوشش سے ذکر کی ہے یعنی انگریزوں کو بھی اس بات کا اطراف تھا اور وہ لوگ حسن بنہ کی تعریف کرتے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے شیعہ اور سنی کو آپس میں ملانے کی کوشش کی ہے تو یہ بڑا کارنامہ تھا انہوں حسن بنہ کا سب سے بڑا کارنامہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ انہوں نے شیعوں کو کیسے عالم اسلام کے اندر گھسایا ہے اور جنسے کی مسلمان نفرت کرتے تھے انہوں نے کس طرح سے محبت میں اسے تبدیل کر دیا یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے اور اسے کارنامے کا نتیجہ ہے کہ آج وہ سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ فساد کر رہے ہیں کھونی کھیل کھیل رہے ہیں اس پر تفسرہ کرتے ہوئے استاذ جبری نے کہا اپنی سیاسی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے انگریز اسکالر نے سچ کہا ہے کہ امام بنہ نے اسلامی مذاہب اور مسالک کے درمیان اتحاد اور تقارب پیدا کرنے کے لئے غیر معمولی کوش سرف کی اور اس کا کیا حال ہوتا اگر یہ امام بنہ کو قریب سے دیکھتا کہ آپ کس طرح اتحاد کے لئے ہر وقت پریشان رہتے تھے جس کے کرنے سے جس کے ذکر کرنے کا یہ مقام متحمل نہیں ہے یعنی اس نے بیان تو کیا ہے لیکن حل نہیں دیکھا اگر دیکھ لیتا انجام بھی دیکھ لیتا تو اس کو کیا ہو جاتا اس کا کیا حال ہوتا یہ بیان کر رہے مستاد جبری عمر تلمیسانی نے اپنی دوسری معروف کتاب ذکریات لا میں ایک شیعی عالم دین مرکز عام پر اخوان کے پاس مہمان بن کر آیا کرتے تھے اس وقت حسن بن اتحاد بین المذاہب کی کوشش میں حد درجہ مصروف تھے اور آپ کی یہ کوشش تھی کہ کسی بھی صورت میں دسمنان اسلام اسلامی وحدت کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو پائیں اسی دوران ایک مرتبہ ہم نے آپ سے ان سارے اختلافات کے بارے میں سوال کیا جو شیعہ اور اہل سنت کے درمیان پائے جاتے تو آپ نے منع کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ ایسے سنگین وقت میں ایسے مسائل کا چھڑنا مناسب نہیں جب کہ تم لوگ دیکھ پڑھانا مقصد ہے بلکہ ہم محض علم کے لئے سوال کر رہے کیونکہ یہ سارے اختلافات کتابوں میں مذکور ہیں اور انہیں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے تو اس وقت آپ نے جواب دیا یہ جان لو کہ اہل سنت اور شیعہ سب مسلمان ہیں انہیں لا الہ محمد الرسول اللہ مسلمانوں کا شیعوں سے کوئی اختلاف نہیں پڑے فرق نہیں پڑے بلکہ اہل سنت کے مذہب عربہ کی طرح شیعہ بھی ایک فرقہ ہیں اس لئے ہم ان سے الگ نہیں رہ سکتے زمانے تک دونوں ایک ساتھ رہے ہیں اور میں کوئی اختلاف نہیں تھا سوائے کتابوں کے اندر اور جو عقیدے کے اختلاف کو فقہی مسائل کی طرح بتا رہے ہیں حالانکہ رافضی شیعہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چند کو چھوڑ کر سارے صحابہ کو کافر کہتے ہیں نوزباللہ اما اذا صدیقہ رضی اللہ عنہ اپر زنہ کی تحمت لگاتے ہیں انہیں جہنمی قرار دیتے ہیں نوزباللہ ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں صحابہ نے کمی بیسی کی ہے صحابہ نے کمی بیسی کی ہے اس کے اندر بڑھا دیا ہے گھٹا دیا ہے نوزباللہ ان کا عقیدہ یہاں تک کہ اس پر ایک سیئی عالم تب تباہی نے کتاب بھی تعلیم کی ہے جس کا نام فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارب سیئوں کے یہاں اس عالم کی تعظیم اور عزت اس قدر ہے کہ اس کے قبر کو نجف کے اندر ایک بلند مقام پر رکھا گیا یہی تب تباہی اسی کتاب کے اندر لکھتا ہے یہ کہ سیئی روافظ کا یہ عقیدہ ہے کہ موجودہ قرآن محرف اور مبدل ہے تحریف شدہ ہے اپنے اصلی حالت پر نہیں ہے بلکہ ابو بکر عمر کی تصنیف کرتا انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ پایا اس نوز بللہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے یہ کتاب صحابہ کرام پر سب بشتر سے اور دیگر صحابہ کو گالیاں دی گئی ہیں ان پر کفر نفاق اور زندگا کی تحمت لگائی گئی ہے سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام اور قرآن پاک پر حملہ کیا اللہ کے دین پر حملہ نہیں ہے اور اگر اسے کفر نہیں کہیں گے تو کفر کس چیز کا نام ہے اور کیا اسے معمول اختلاف کہہ کر در کنار کیا جا سکتا ہے یہ جس کلمہ کی بات کر رہے ہیں کہ کلمہ ہمارا وہی ہے ان کا بھی ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں ان کا کلمہ بھی الگ ہے ہر چیز ان کا الگ ہے ان کی نماز الگ ہے ان کا روزہ الگ ہے ان کا حج الگ ہے ان کا سب لا الہ اللہ کے اندر اتفاق ہے باقی چیزوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہے وہ سب فروئی مسئلہ ہے تو اکھوانیوں کے ہاں گویا اصل جو بنیادی چیز ہے وہ کلمہ لا الہ اللہ ہے باقی بنیادی چیزیں نہیں ہے باقی لا الہ اللہ کے بعد ان کے یہاں ساری چیزیں فروئی مسائل ہیں کتاب سنہ جلد نمبر دو صفحہ چار سو تیراسی کے اندر امام ابن ابی عاصم نے عطا کے حوالے سے ایک روایت نکل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرما یا جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کا اس پر اللہ کی لانت اس ایک دوسری حدیث اس طرح سے ہے نبد الرحمان ابن سالم نبی رسول اللہ صل قال ان اللہ اختار لی اختار لی اصحاب فجعل لی وزراء وانسار واسحار فمن سب فعلی لعنت اللہ ملائکت ون ناصر لا یقبل منہم صرف ولا عدل بے شک اللہ تعالی نے مجھے چنا اور میرے کچھ ساتھیوں کو چنا پھر انہیں میرا وزیر مددگار اور رستیدار بنا دیا سو جو انہیں برا بھلا کہے گا اس پر اللہ فرستوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی جب یہ محض ہے سب شتم کرنے پر وعید ہے تو بھلا تکفیر کرنے والوں کا کیا حال انہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہے اس کے لئے اللہ کے رسول نے یہ وعید سنائی ہے کہ اللہ تعالی اس کا کچھ بھی قبول نہیں کرے گا کوئی نفل اور واجب قبول نہیں کرے گا اس پر اللہ اور اس کے فرستوں کی لعنت ہو سارے لوگوں کی لعنت ہو صحابہ کو جو برا ہوگا تو یہ سیعوں اور رافضیوں کو جو بھائی کہتا وہ سمجھ لو کی وہ بھی سیعہ اور رافضی ہی ہے اللہ تعالی ان کے دجل اور مکر سے بچائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ